ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا جب میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے پسند کیا تو ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ نے دنیا میں اس جیسا کسی کو نہیں بنایا اور جب اس کو نکاح کا پیغام بیجا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی دوسری عورتیں بھی خوبصورتی میں اس کے مثل ہیں اور پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی عورتیں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہیں پھر جب ہماری شادی کو کچھ عرصہ بیت کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ دنیا کی تمام ہی عورتیں میری بیوی سے زیادہ بہتر ہیں تو اس دانہ عالم نے فرمایا اگر تم دنیا کی تمام عورتوں سے نکاح کر لو تو تم سڑکوں پر آوارہ پھرنے والے کتوں کو ان عورتوں سے اچھا جاننے لگو تو اس شخص نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کس لیے فرمایا تو وہ دانہ عالم فرمانے لگے اس لیے کہ مسئلہ تمہاری بیوی کا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جب حریص نفس بٹکتی آنکھیں اور خوف اللہ سے خالی دل دیا گیا ہو تو اس کی آنکھ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں برسکتی اے انسان تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی تمہیں روزے اول کی طرح محبوب لگنے لگے تو اس شخص نے کہا کیوں نہیں ضرور بتائیے وہ دانا عالم فرمانے لگے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ پاک اس سے خوب باخبر ہیں موسیقی موسیقی موسیقی